کیا جا رہی ہے گائیس بھائی جان وہ میں نے پوچھنا تھا کہ دودھ لے آئے ہوئے ہیں نا کیا؟ دودھ نہیں رہ گئے نا ٹیم نہ لیا ہو پھر جا گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملت اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ ہوجکا بلا کرتے ہیں جی شروع الحمدللہ کل یہ دروازے تو لگ گئے تھے لیکن ان کے اوپر ابھی رنگ نہیں ہوا تھا رنگ جو ہے نا وہ سیم اسی کلر کا کرنا ہے جس کلر کا یہ دروازہ ہے سیم سیم یہ کل تھوڑا سا سیمپل لگایا تھا بھائی نے آج جو ہے نا سارے دروازے رنگ کر دیے جائیں گے بھائی صاحب دیکھیں یار ماشاءاللہ کیا رنگ آیا ہے سکلین بھائی چائے لے کے آئے ہیں یاسر بھائی کے لیے سکلین بھائی ادھر آئے نا یہ دیکھیں کیسا ہو گیا رنگ زبردست ہو گیا ادھر آچھے اتھیک آرہ ٹائم ہے نہیں میرے بھائی حلپ ہے زبردست ماشاءاللہ یاسر بھائی تیاری ہو رہی ہے کدھیں یاسر بھائی دروازے لواؤں تیاری ہوں دیے یار لوکان ہوں تیاری ہی لگتا ہے شاکچ پاک راکھو ساکی صاحب سا رہے ہیں یاسر بھائی کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ زندگی کے کام ختم نہیں ہوتے ہیں اس لئے ٹائم پر کھاؤ پیو لیکن یاسر بھائی کہتے ہیں کہ اچھا پی لیتا ہوں چاہے جب تک یاسر بھائی آئیں گے چاہے تھنڈی ہو جائے گی تو میں اور سکلین بھائی جو ہیں نا وہ تو اپنے حصے کی چاہے پی رہے ہیں سکلین بھائی کے لیے میں گفت لے کے آیا تھا جکارتا ملارکا بھائی زین چیٹا رہا انگر بھائی سی میرے تھے بڑا سونا لگ لا والا کیا سائز لے کے آیا تھا منڈا جکارتا تلے کے آیا ہاں میں ماشاءاللہ جی اس دروازے کو دیکھیں رنگ ہو چکا ہے ابھی میچنگ میچنگ ہو گیا نا ہاں جی مہاں جی ماشاءاللہ امی جان جو ہیں ابھی دروازے دیکھنے کے لیے آئی ہیں یہ بھرپور خواہش تھی امی جان کی کہ دروازے لگوالو لگوالو تو دروازے لگ گئے کوئی چیز دسنی پچھنی ہوئے سونے ہوئے نہیں کیا کو نکالنا ہے باہر کیا جا رہی ہے جا رہی ہے کیا کیا جا رہی ہے گائیس ابھی کیا کو نکالتے ہیں باہر باقی ڈیٹیل جو ہے نا اس کے بارے میں وہ برم بشر آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ سب کو یاد ہو تو یہ گاڑی جو ہے زین بھائی نے مجھے گفٹ کی تھی اب الحمدللہ زین بھائی نے ہیول جو ہے وہ لے لی ہے بڑی گاڑی ہمارے پاس موجود ہے تو یہ گاڑی جو ہے سیل کریں گے سیل کرنے سے پہلے زین بھائی اس کو صاف صفائی کروانی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لچ پچ کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کو بیچ دیں گے اور پھر دیکھیں گے زین بھائی کونسی گاڑی لیتے ہیں یا لے کر دیتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اوکے بھائی جان تینکیو سو مچ تو بھائی جان کہتے ہیں کہ اس کو ابھی سائیڈ پہ کرو اس کی جگہ آگئی ہے ہیول تو آج ابھی اسے لے کے جا رہے ہیں سیالکوٹ اس کی نا ڈیٹیلنگ مطلب ڈیٹیل سے صفائی جو ہے وہ کروائیں گے یہ لش پش کریں گے اور پھر بیچنے کے لیے دے دیں گے گاڑی یہ بھی مزے کی تھی لیکن ابھی ہیول آگئی ہے تو اس کا ٹائم ہوا ختم ابھی ہیول کا ٹائم ہے اور چلتے ہیں اور اس کی صفائی وغیرہ کرواتے ہیں بھائیم بشر ابھی اپنے کام سے کہیں جا رہے ہیں بھائیم دسر جو ہیں وہ کیا پہ بیٹھیں گے بھائیم دسر اور سکلین بھائی میں اور بھائیم مکرم جائیں گے ہیول پہ ابھی میں نے کیا کو چلایا تھوڑا سیٹ کیا تھم نیل کے لیے تو مجھے اتنا جی لگا رہے ہیں اس سے چلا کے بہت ٹائم بعد یہ میں نے تھوڑی سی کیا چلائی ہے اور ابھی عادت ہیول کی ہو گئی ہے ہیول تھوڑی انچی انچی گاڑی ہے تو یہ ایسی تھا جیسے میں کافی نیچے بیٹھ گیا ہوں مزے کی گاڑی ہے یہ بھی ابھی نکلیں بھائی جان نکلیں نکلیں پیچھے ہوا آگیا جی شادی کے بعد یہ ہوتا ہے محمد جو ہے روتا ہوا بھائی مدسر کی پیچھے بھاگتا ہوا آگیا ابھی بھائی مدسر محمد کو چھوڑنے جائیں گے دس بیس پچیس مینر لگا دیں گے مجھے جو لگتا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ابھی جلدہ آ جائیں لیکن ٹائم بوہر لگا دیتے ہیں بھائی مبشر بھی کرولہ لے کے نکلنے لگے ہیں اور بھائی مدسر کا کھیل ابھی تاک ختم نہیں ہوا ہو سکتا ہے کہ کیا اب جائے اور واپس دوبارہ نہ آئے اور ہو بھی سکتا ہے کہ آ جائے ہوگا یہ کہ کیا کو ہم صفائی کے لیے دے آئیں گے آج تو اس کی مکمل صفائی ہوگی نہیں سکلین بھائی کیا چلا رہی ہے سکلین بھائی ابھی ما شاء اللہ پورے ڈرائیور ہیں جا ہم دو گاڑیوں پہ رہے ہیں کیا کو ادھر دیں گے صفائی کے لیے پھر حیول پہ ہم واپس اپنے گھوں آ جائیں گے اور ایک بھائی ہیں ہمارے ان سے بھی ملاقات کرنی ہے بھائی مبشر نکل گئے وہ گئے بھائی مبشر الحمدللہ ہمارے پاس چار گاڑی ہیں تو گاڑی ہیں جو ہیں نا وہ پوری پوری ہونی چاہی ہیں میری نظر میں ایکسٹرا کھڑی رکھنے کا گاڑی ہیں کو مقصد ہے نہیں میری نظر میں میں غلط بھی ہو سکتا ہوں تو تین بھائی ہیں تین گاڑی ہیں بہترین ہیں ابو جان بھی ڈرائیو کم ہی کرتے ہیں اور اگر کرنی بھی ہو تو کرولا کر لیتے ہیں پہلے ہمارا پلان تھا کہ ہم کرولا کو سیل کر دیں گے لیکن کرولا ہماری پہلی گاڑی ہے ابو جان کی فیورٹ گاڑی ہے تو بھائی مبشر کہتے ہیں کہ کرولا یارے کیسی گاڑی ہے اس کو ہم کبھی بھی کہیں بھی لے کے جا سکتے ہیں تو ایسا کرو کہ کیا کا کچھ نہ کچھ کر دو کرولا کو ہم رکھیں گے ابھی یہ ہوگا کہ کیا جائے گی کرولا ہمارے پاس رہے گی اور فیوچر میں کچھ بھی آ سکتا ہے پھلحال یہ پلاننگ ہے کہ دو گاڑیوں پہ جائیں گے کیا وہاں پہ دیں گے اور واپسی ہیول پہ آ جائیں گے تو ابھی میں اکیلا ہوں ساتھ والے گاؤں سے بھائی مکرم کو ساتھ لینا وہ میرے ساتھ بیٹھیں گے لٹس گو گائز بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی لڑکا نکل چکا ہے اپنے گاؤں سے السلام علیکم نینے دلہ صاحب ماشاءاللہ جانا تو آ جائیں سر جگہ ہے ہمارے پاس اگر اب جانا چاہیں تو سر موسٹ ویلکم ایک مشور ہے سر دو دیں جتنی جلدی ہو سکتا یہ شادی کروائے کہنے جتنی جلدی ہو سکتا شادی کروائے ٹھیک رانا صاحب اسمان آبی اسمان کون اسمان گر ڈیجی اوی یار ابھی بھی میرے ذہن میں نہیں تھا چلے میں ادھر لے چلتا ہوں گاڑی اوی یاد آیا کل بھائی مکلف کا مکلاوہ لے کے آئے ہیں تو سمان ادھر سے کچھ رکھا تھا کچھ بیگز رکھے تھے اور میرے ساتھ ہی سمان جو ہے نا وہ چلا گیا تھا تو بھائی صاحب ابھی بھائی مکلف نے بولا ہے تو مجھے یاد آیا ادھر وائز میں بھول گیا ہوا تھا یہ پیچھے سمان پڑا ہوا تھا اور کچھ گفٹ تھے تو ابھی سمان بھائی مکلف کے حوالے کرتے ہیں میں ابھی حیران تھا کہ بھائی مکلف آج آگے کیسے گھڑے ہیں وہ تو مجھے ابھی بدا چلا ہے بھائی مکرم یہ دو شرٹ صاحب کے لیے میں لے کے آیا ہوں ایک باتک ہے اور ایک نارمل ٹی شرٹ ہے یہ باتک شرٹ ہو گئی یار یہ انڈونیشیا آپ نہیں جا سکے لیکن وہاں سے آپ کے لیے شرٹ آگئی ہے ابھی بھی میرا ویزا ہے ابھی بھی ہے ویلیڈ اویز ابھی بھی جا سکتے ہیں آپ نے دوست سے بات کریں اور نکل جائیں اللہ حافظ دلہ بھائی جو ہیں ان کو بھی ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں بابی سے اجازت لے لی ہے نا اج سپیشل گیاں اجازت لے کے ہیں ضروری ہے ضروری ہے بھائی ابھی ضروری ہے دستانہی کہ تھوڑا لیڑوی ہو سکنے ہاں داس ہے حقیقتن کال ہمیں داس گیا ہے میں کہاں تم لیڑوی ہو سکنے ہیں پریشان نہیں ہوں انا کہاں کوئی مسئلہ نہیں سامنے ہے ہمارے دھان کا ٹرک تو اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہویا ہے تو ایک جو ہے نا ٹرک ٹرالی تھا ہی تنگ وہ بوسا لے کے جا رہی ہے وہ آگے وہ ادھر پھنس گئی ہوئی تھی ان کے ساتھ ابھی وہ نکلے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں اب کتنی ٹریفک جو ہے وہ جیم ہو گئی ہوئی تھی ابھی سب نکل رہے ہیں یہ سارے نکلتے ہیں پھر ہم بھی نکلیں گے چلو چلو بھئی چلو 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 الحمدللہ جی ہم سیالکورٹ پہن چکے ہیں تو کینٹ ہاؤسنگ میں جانا ہے وہاں پہ نا ایک بھائی ہے ہمارے ان سے ملنا ہے ہم نے الحمدللہ جی ہم اپنی گاڑیاں لے کے پہن چکے ہیں اپنے دوست کے گھر یہ سامنے گھر ہے اور ماشاءاللہ مسجد دیکھیں یار ایسی مسجدیں جو ہیں نا ماشاءاللہ سعودی آریبیا میں بہت دیکھنے کو ملتی ہیں بہت ہی خوبصورت ابھی یار جیکٹ پہن لوں سردی ہیں یہ نہ ہو کے تھن لگی ہو الحمدللہ جی ہم پہن چکے ہیں جابر بھائی کے گھر ماشاءاللہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں پہلے بھی ہماری بہت دفعہ ملاقات ہو چکی ہے اس طرف فیضان بھائی ہیں باقی اپنی ٹیم ہیں اور ان کے گھر آکے ایسا فیلو ہے جیسے ہم نہ کسی عربی کے گھر آئے ہیں کیونکہ بھائی سعودی عربیہ میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ اور یہ دیکھیں وہ ہی بھائی مکرم تھرماس سارا آپ جو بھی کہنا جلدی پہ ہیں آپ بسم اللہ کریں بوش ہو گئی ہے سر یہ اجوہ جابر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھائے وغیر نہیں جانا تو ابھی ہم کسی ریسٹورنٹ پہ جا رہے ہیں گھر سے ہم آ چکے ہیں باہر اس طرف جابر بھائی کی فارچونر ہے بھائی صاحب اور پیچھے آلٹو کھڑی ہے پیچھے کیا اور اینڈ پہ اپنی ہیول ہے الحمدللہ جی ادھر اپنی ہیول کو کھڑا کر دیا ہے تو یہ برینڈ ویلیج بنا ہے سیالکورٹ میں برینڈ ویلیج سیالکورٹ تو یہ نیا نیا ہی اوپن ہوئے میں پہلی دفعہ ادھر آیا ہوں یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی بڑے برینڈز ہیں وہ سارے کے سارے ادھر ہیں اور اچھے اچھے ریسورنٹ بھی ادھر بنے ہیں اس وقت ہم برینڈ ویلیج کے نا ٹاپ فلور پہ ہیں اور نیچے سے یہ نظارہ ہے وہ سامنے اپنی ہیول کھڑی ہے الحمدللہ جی دیسی مرک کی کڑاہی آ چکی ہے ایک دیسی مرک کی کڑاہی دو مٹن کی کڑاہی آنا پاکی ہے یہ جی ہماری مٹن کڑاہی بھی آ چکی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ جی سپلائے کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ رات کے اس ٹائم ڈرائیونگ لائسنس تو ہاں جی جی ٹونٹی فور آر ابھی آفزز کھلے ہوتے ہیں آپ چوبیس گھنٹوں میں کسی وقت بھی جا کے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اپلائے کر سکتے ہیں کوئی ایشو کی بات نہیں ہے انکل جی کھول دیو دروازہ تو ابھی نکلتے ہیں جی برینڈ ویلیج سے الحمدللہ جی اپنی کیا ساف سفائی کے لیے بہن چکی ہے اس کی ڈٹیل سے سفائی ہوگی اپنے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنی ہیول کو اچھے سے دھلوا لوں کیونکہ اس پہ مٹی بہت زیادہ لگی رہی ہے ابھی در سرورس ٹیشن ہے تو یہی سے اپنی ہیول بھی دھلوا لے کے ویسے ہیول کو میں نے روڈ سائیڈ پہ کھڑا کیا ہوا تھا اپنی ہیول کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دیکھیں کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے اور بچوں نے پیچھے ڈرائنگز بھی بنائی ہوئی ہے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے خیر اس کی تو ڈٹیل میں سفائی نہیں ہوگی صرف باہر باہر سے ہی ہوگی ادھر ماشاء اللہ ایک اور ہیول کھڑی ہے بھائی نے اس پہ پی پی ایف کیا ہوا ہے اور یہ گاڑی آج ہی جس بندے کی ہے اس سے لگی ہے پی پی ایف وہاں سے اتر گیا ہے لیکن پینٹ جو ہے نا وہ بچ گیا ہوا ہے بھائی صاحب گاڑی پہ نا پی پی ایف بہت ضروری ہے پہلے ہم نہیں کراتے تھے کیا پہ بھی ہم نہیں کروایا ہوا بچے جو ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں الحمدللہ کیا کا پینٹ جو ہے نا وہ بچ گیا ہوا ہے ڈیمج کہیں سے نہیں ہوا نا ہم سے کبھی یہ گاڑی لگی ہے اور یہ گاڑی ہمیں کل نہیں ملے گی یہ گاڑی ہمیں پرسو ملے مالی ہے پرسو اس کو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے فیلحال تو ابھی تک ہمارا پلان ہے کہ کیا کو نکال دیں گے پیچ دیں گے بھائی کا بھی یہی پلان ہے امید ہے کہ یہی پلان رہے گا چین نہیں ہوگا اس طرف بھائی لگے ہوئے ہیں ہیول کو دھونے کے لیے ما شا اللہ لرنر بن چکا ہے بھائی مکرم کا فائن لی جی یہ سیو ہے اس ٹائم نہ رش نہ کچھ جاؤ جلدی سے اور جلدی سے کام ختم جاور بھائی اسی لیے تو آپ کے ساتھ کے لیے آپ کا کام جلدی ہو بھائی مکلف کا بھی لرنر بن گیا ہے اور بھائی مکرم کا بھی ابھی آپ جنوری میں جا کے ٹیسٹ دیکھ سکتے ہیں چالیس دنوں کے بعد اور آپ کو پھر ٹرائنگ لائسنس مل جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یوٹیوب نے میری لاسٹ ویڈیو جو ہے وہ کر دی ہے بلاک اس کی وجہ سے نا میرا موڈ ہو گیا آپ پتہ نہیں کس چیز کا کاپی رائٹ آگیا کوئی میوزیک کا جبکہ لاسٹ ویڈیو میں تو میں نے کیوں میوزیک ایڈ ہی نہیں کیا ہوا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے میں دور کسی گھومے ٹریکٹر پر گانے لگے ہوتے ہیں تو مجھے لگتے کہ اس کا پنگا ہو گیا یا کوئی فیک کاپی رائٹ ہے جو صبح دیکھنا پڑے گا لیکن میری ویڈیو ٹلیڈ ہو چکی ابھی یوٹیوب سے کسی کو نہیں شو ہوگی سوائے میرے تو مجھے بہت دوکھ رہے ہیں اور آج میں اور سکلین بھائی جو ہے نا اسی گھر سونے والے ہیں اور یہاں علماریوں میں کہیں تو رضائیاں وغیرہ پڑھوں ہی ہیں ابھی پتہ ہم کدھر آئے ہیں یہ ادھر ہے یہ بھی ایک منی روبورٹ ہمارا ہے چلیں نکالیں سکلین بھائی بھائی جان چارجر دیں چارجر دیں اللہ آفیز گوڈ نائٹ سویٹ ڈریمز یہ جو دروازوں کو رنگ کی ہے نا یہ دروازے بند نہیں کر سکتے کیونکہ ابھی پینٹ سوکھا نہیں ہے تو آج یہ ہی بند ہوں گے ادھر سکلین بھائی جو ہے نا یہ بھی میرے پاس ہونے والے ہیں تو بھائی صاحب رضائی میں ٹائم سے ہی گھس گئے ہیں لیول آپ کا سار لیول جو مجھے کمبل دے گئے کمبل بچوں والا یہ اس میں صرف میری ٹانگیں کور ہوگی تو خیر آج کا اللہ یہی پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ عبدین کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ میں نے امی جان کو بتا دیا ہوا ہے کہ میں اس کے لئے سونے والا ہوں تو اجازت مل گئی تھی تو نو پرابلم ابھی میرا چائے پینے کا دل ہے لیکن یہ چائے وغیرہ نہیں بنے گی بھائی صاحب اس کے لئے ہوتا تو پھر کچھ ہو سکتا تھا یہاں کچھ نہیں اتھے این جی سونا پڑنا ہے کوئی نہیں جی